دیکھیں برڈ کا سائز جیسے کہ سٹینڈرز کے اندر کلیرلی منشن ہے ساڑھے چودہ سے ساڑھے پندرہ سنٹی میٹر تک کا یہ برڈ کا سائز ہے بڑا سمجھتا ہوں کہ یہ لو برڈ کے فیوچر اور ہماری جو سسٹینیبیلیٹی ہے اس پیسیفک ہوبی میں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم برڈز کے سٹینڈرز کو سمجھیں اور اس پیسیفک سٹینڈرز پہ ہمارے پاس آپ کو انلائٹن کرنے کے لیے جو ساہب موجود ہیں وہ کسی بھی تارف کے موتاج نہیں ہیں سلام علیکم آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ اسمان بھائی نے ابھی بات کی کہ ہمارے ریجن کے اندر قولیٹی برڈز بہت زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہے اور یہ میں پسلے چار سال سے دیکھ رہا ہوں ہمارا صرف تھوڑا سا جیسے خوداویل بھائی نے بات کی کہ ہم لوگ اتنا زیادہ سوشل میڈیا پیکٹیو نہیں ہوتے اب ہم جب جاتے ہیں اپنے برڈز کی پکچر لگانے کے لیے تو نورملی یہ ہوتا ہے وہ جس اینگل میں بھی بیٹھا ہوتا ہے ہم نے بس اپنی جان چھڑانی ہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس برڈ نکلا ہے اور ہم اس کی پکچر لیں اور لگا دیں ہم ایفرٹ نہیں کرتے کہ اس کا پروپر جب وہ اتنے پروپورشن میں بیٹھے ہیں ہم اس کا ریڈ کریں اور پھر پکچر لیں جو لوگ ایگزیبیشن برڈزیگر بریڈ کرواتے ہیں میں خود بھی برڈ بریڈ کرواتا رہا ہوں تو ان کو اس چیز کا بہت اچھے طریقے سا ایڈ یہ ہے کہ جب ایگزیبیشن برڈزیگر اپنا بلو پروپر طریقے سے اوپن کرتے اس کو وائٹ کرتا تھا تو ہم اس وقت کا انتظار کرتے تھے اس طرح برڈ کی پکچر لے کے لگا دیں یہ بھی غلط ہے اب آج دیں برڈز کی سٹینڈرز کے اوپر دیکھیں نالج بہت ضروری ہے برڈ بریڈ کروانے کے لیے گرین ڈومیننٹ ہے بلو ریسیسف ہے یہ بھی ہمیں ریسرش نے ہی بتایا ہے اگر ہم نے یہ چیز ریسرش کی کیا تو ہمیں باقی ساری چیزیں بھی ریسرش سے سیکھنی چاہیے میں اکثر جگہ یہ بات کہہ چکوں کوئی بھی دنیا کا چیمپئن چیمپئن پروڈیوس نہیں کر سکتا چیمپئن بنائے جاتے ہیں پیدا نہیں ہوتے لوگ اپنی ایفرٹس کے ذریعے اپنی نالج کے ذریعے برڈز کو بہتر کر سکتے ہیں اب جب ہم نے ایسی بھی بنائی آج سے چار سال پہلے اس وقت ہمیں صرف برڈ کا یہ کی فیچر پتا تھا جس کو عام زمان میں اسٹانس کہا جاتا ہے اب بات یہ ہے کہ ایک برڈ کے اندر اسٹانس ہے بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ نے اس برڈ کو شو کے لیے ٹرین ہی نہیں کیا اگر اس کا اسٹانس بہت اچھا ہے اور وہ برڈز شو بوکس میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے اور وہ جا کے شو بوکس کے بوٹم میں بیٹھ گیا تو وہ اسٹانس کس کام کا آپ کا برڈ بریڈنگ کیج میں بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے کیونکہ وہ وہاں ڈرتا نہیں ہے تو اس لئے اپنے برڈ کو پریپیر کرنا چاہیے برڈز کو شوز میں لازمی لانا چاہیے اس کی وجہ یہ سب سے پہلی چیز کہ آپ وہاں آکے جب ججمنٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ برڈز دیکھتے ہیں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے برڈز کے اندر کے ایسی چیزیں جو جائے دیکھ رہے ہیں اور اب اسے کوسٹن بھی بوس سکتے ہیں دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جیسے اصد بھائی نے بات کی کہ ہم سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے ہمیں سال کے طور کے اوپر کوئی بھی ایسا ان نون بند ہے مون بھائی بیٹھیں کہاں گئے مون بھائی مون بھائی کدھر ہیں وہ رہی جی لازٹ ٹائم یہ ہمارے شو کے اندر آئے ٹھیک ہے ان کا گرین اوپلائن ونکی ہے اوپن کلاس کے اندر ان کے برڈ کی شو کہ اسی دن ان کے برڈ کی چار گناہ دا پرائیس لگی ٹھیک ہے اب لوگوں نے ان سے اس کے سبلنگز مانگے تو اس لیے بھی آپ نے اگر اپنے برڈ کو امپورٹنس دینی ہے تو آپ کو شو میں آنا چاہیے جب آپ کا شو میں برڈ ون کرتا ہے ٹھیک ہے ہمارے اور بھی بہت کچھ سارے بھولو گئے یہ سارے بیٹھے ہیں میرے یہاں پر کیسر بھائی بیٹھے ہیں عزوان بھائی بیٹھے ہیں یہ سب لوگ شو میں جیتے ہیں اور ان لوگوں سے لوگوں نے برڈ کی ڈیمانڈ کی اس وجہ سے ہی کہ ان کا برڈ جیتا ہے ظاہر سے بات ہے جب برڈ جیتا ہے ہم لوگ بھی شو ونر کے برڈ مانگتے ہیں کہ یار ہمیں بچے چاہیے جو ونرز ہوتے ہیں ان کے بچے چاہیے اپنے لائن کو امپورو کرنے کے لیے تو ایک شو میں ضرور آنا چاہیے دوسرا دیکھیں برڈ کا سائز جیسا کہ سٹینڈرز کے اندر کلیرلی منشن ہے ساڑھے چودہ سے ساڑھے پندرہ سنٹی میٹر تک کا یہ برڈ کا سائز ہے بڑا برڈ کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی کسی بھی شو بینچ کی اوپر اس سے زیادہ بڑا برڈ اور اس سے چھوٹا برڈ کبھی بھی وہ ونر نہیں ہوا صرف ایک دفعہ ہوا ہے وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کے پاس سے بیٹر کوئی آپشن نہیں تھا لیکن میجورٹی ٹائمز یہی ہوتا ہے کہ برڈ پرپورشن میں سیدھا ہو سائز میں پورا ہو اور اپنے فیچرز کیری کر رہا ہو برڈ کے سائز کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے ہمارے ہاں یہاں پہ کیا ہے کہ سارا کا سارا ٹرینڈ لوگ تھوڑا سا ریسرچ نہیں کرتے پڑھنا نہیں چاہتے سیکھنا نہیں چاہتے لوگ کوشش کرتے کہ جی بڑا برڈ اب نورملی جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ بڑے سائز کی ہوتی ہیں بڑا برڈ لوگ اس لیے سٹینڈرز کے حساب سے پسند نہیں کرتے کہ فیمیلز کے اندر نورملی انفرٹلیٹی کا بہت مسئلہ آتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ فیمیلز فیٹی ہو جاتی ہیں بہت زیادہ برڈ سائز ہونے کی وجہ سے تو اس لیے آوائٹ کریں بڑے برڈز کو برڈز کے فیچرز کے اوپر کام کریں اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر آپ نے پورا ہوا ہے تو آپ کو برڈ سیکھنا پڑے گا آج سے تین سال پہلے پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ شروع ہوا کہ جی وائٹ ہود والا بلو اپلائن کیونکہ بیسکلی ہوا یہ تھا کہ وہ برڈز سیبل تھے سیبل ہوتا یہ ہے کہ اپنی کلر بورڈی کی ساری مارکنگ جو بلیک کلر کی ہوتی ہے اس کو ہمیلینن کہتے ہیں وہ بہت زیادہ کم کر دیتا ہے تو لوگوں کو ایک ٹرینڈ کے پیچھے لگایا گیا کہ جی آپ وائٹ سر والا برڈ جو ہے وہ زیادہ لیں اس کو بریڈ کروائیں کیونکہ ان کے پاس جو برڈز تھے وہ سیبل تھے جب وائٹ کولر آ گیا تو وائٹ کولر آنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ فیش سکل مارکنگ ختم ہو گئی پھر اگلے سال ایک نئے ٹرینڈ شروع ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ جی فیش سکل مارکنگ بھی ہونی چاہیے تو یہ دونوں چیزیں کہیں الیدہ الیدہ تو نہیں لکھی مئی سٹینڈرڈ کے اندر تو یہ دونوں چیزیں ساتھ لکھی مئی ہیں لیکن کیونکہ ہمیں نالیج نہیں دی ہم نے کبھی پڑا نہیں ہم نے کبھی سیکھا نہیں جس کی وجہ سے یہ ٹرینڈ پاکستان میں چلتے رہے اپنے برڈز کو ٹائم دیں آپ سے اچھا آپ کے برڈز کو کوئی بھی نہ گیس کر سکتا ہے نہ جج کر سکتا ہے آپ اگر مجھے کوئی پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے بھیجیں گے آپ کے برڈز کو کیا ایشو ہے تو میں آپ کو پندرہ سیکنڈ میں دیکھے نہیں بتا سکتا جب آپ سارا دن اپنے برڈز کو بیٹھ کے اس کو اوبزور نہیں کر سکتے تو میں پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو میں کیسے اوبزور کر کے آپ کو بتاؤں گا دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کس برڈز کو برڈز کے ساتھ پیئر کرنا ہے میرے پاس دیلی کتنے میسیجیں آتے ہیں لوگوں کے کہ یار یہ برڈز کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی برڈز کو پیئر کرنے سے پہلے نہیں سوچتے کہ ہم برڈز پیئر کیا کر رہا ہے ابھی کل مجھے کسی بندے نے میسیج کیا کہ ہم ایسیل پیل کو مسٹی میں ڈال سکتے ہیں نہیں انڈال سکتے ہیں اب اگر دیکھیں جو سٹینڈر کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ دو یومیلین میوٹنٹس کو اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیئر نہیں کر سکتے اس طرح کے برڈز شو میں جج نہیں ہوتے کیونکہ جب آپ دو ایسے برڈز جو ایک ہی جین کے کیریئر ہوں ایک ہی پرابلم کریئٹ کرتے ہو یومیلین ایڈکشن کی جب آپ ان کو آبس میں لگاتے ہیں تو ان برڈز کو انٹرمیڈیٹ برڈز کہا جاتا ہے نہ وہ ایک کٹیگری پر فال کرتے ہیں نہ وہ بی کٹیگری پر فال کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کہہ کہ ان برڈوں کو جج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے یہ پیرنگ ریکمینڈڈ نہیں ہے اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جی پیل فال کو در فالو میں لگانا ہے چاہیے یار آپ کا برڈ آپ لگا سکتے ہیں لیکن ریکمینڈڈ نہیں لیکن آپ اس برڈ کا کریں گے کیا آپ نے دو اینو جینز کو آپس میں رڈائی جینز کو آپس میں ایک ساتھ پیئر کرتی ہے صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ برڈ کیسا آئے گا وہ برڈ آپ کس کو کیسے دے سکتے ہیں جب وہ ریکمینڈڈڈ ہی نہیں آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ ایک ڈن پیل فالو ہے یا نہیں ہے میں کیسے پتا ہوں جب اس برڈ کی ویجیول ایڈنٹیفکیشن ہی ڈسٹرب ہو گئی ہے تو کوئی بھی دنیا کا بندہ دیکھ کے آپ کو یہ نہیں پتا سکتا آپ کے برڈ کے اندر کونسی جینز چھپی ہوئی ہیں تو اس لیے پیرنگ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچا کریں برڈ کو ضرور دیکھا کریں کہ برڈ کے اندر آپ کی کیا کمی ہے لاس چیز لیے آپ کو سوال چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں میں کنٹینیو کرتا رہا ہوں گا نیلز ہم لوگ کبھی بھی اپنے برڈ کے نہیں دیکھتے ہیں میں بہت دفعہ یہ بات سیشنز کے اندر بھی اور پیزنٹیشنز کے اندر بھی سمجھا چکا ہوں کہ برڈ کے جو ڈیول ٹون نیلز ہوتا ہے یہ جینیٹک ایرر ہوتا ہے یہ آگے سے آگے کنٹینیو رہتا ہے اگر آپ کا برڈ کچھ چکس ایسے ہوتے ہیں سمجھنز کے جو نیلز کی ٹپ ہوتی ہے وہ بلیک ہوتی ہے لیکن وہ بعد میں کلیر ہو جاتی ہے وہ ایشو نہیں ہے لیکن ایڈلٹ برڈ ایک ایسا جس کا ایک ناخن سفید ایک وائٹ اور آدھا سفید اور آدھا کالہ ہو اس طرح کے برڈ کو آپ نے اپنے لائن میں بالکل بھی پیر نہیں کرنا کیونکہ یہ ایک جینیٹیکل فالٹ ہے اور یہ آگے کنٹینیو انٹو سبلنگز ہوتا چلا جاتا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہم لوگ کبھی بھی جو ہے بس ماسکنگ پہ ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے سفید سر والا بچہ نکال لیا ہے باقی وہ پیچھے کیا کیریئر کر رہا ہے کیا وہ کیری کر کے اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے اس پہ کوئی دھیان نہیں دیتا اب یہاں البائنو اپلائن بننے شروع ہو گئے ہیں اب البائنو شو کے اندر جج ہوتے ہیں صرف اپنے برڈ کی فیزیک کریکٹرسٹکس کے اوپر آپ اگر اس کے سٹینڈرز پڑھیں تو اس کے اندر سب جگہ وائٹ لکھا ہوا ہے کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں لکھی بھی اب اگر آپ مجھے یہ کہے کہ آپ نے یہ برڈ شو پائنٹ آف یو سے ریڈ کروایا ہے تو صرف اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ برڈ کا سائز اور برڈ کس طرح پرفارم کرتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے یہ فیچرز کیا کیونکہ البائنوں کے لئے فیچرز دی کچھ نہیں ہے سارا برڈ تو وائٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے اپنے برڈ کی کالٹی پہ لازمی دھیان دیں اپنے برڈ کو پیر کرنے سے پہلے لازمی یہ سوچیں اور خدا رہا بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یار کسی بھی چیمپئنز کے پیچھے نہیں بھاگیں اگر اس طرح ہوتا تو آج جو برڈ چیمپئن ہے آنے والے دس سال وہی برڈ چیمپئن رہتا اگر آپ کو نالج نہیں ہے تو آپ اپنے چیمپئن برڈ سے بھی تو اچھا برڈ پروڈیوس نہیں کر سکتے اگر آپ کو نالج ہے تو آپ اپنے نالمل برڈ سے بھی ایک چیمپئن برڈ پروڈیوس کر سکتے ہیں سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے جب شو بینچ کے اوپر بہت سارے برڈ اور لیڈی باکسز کے اندر ایکزیبٹ ہوئے ہوتے ہیں تو جیس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ سارے برڈ کو جا کے اپر طریقے سے دیکھ سکے تو ہوتا یہ ہے کہ جب شو باکسز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ایسے برڈ جن کے اندر جنریٹیکلی کوئی فالٹ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہمارا شو ہوا تو اس میں کچھ پار بلو کے برڈ ایسے آئے بھی تھے جن کے پر ماسکنگ تھی تو سب سے پہلے پہلے راؤنڈ کے اندر کیا ہوتا ہے ایسے برڈ جن کے اندر ڈسکولیفیکشن فالٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ علیدہ کیے جاتے ہیں وہ علیدہ کرنے کے بعد اس کے بعد جو برڈ دیکھے جاتے ہیں وہ ایسے برڈ دیکھے جاتے ہیں جو باکسز کے اندر نیچے بیٹھے ہوں جو پرفارم نہ کر رہے ہوں ہم لوگ نورملی یہی ہوتا ہے کہ جی اب برڈ کو ٹرین نہیں کرتے اگر ایک برڈ کے فیچرز کے اندر اگر کوئی کمپرومائز ہے ایسا جو ایکسپٹیبال ہے جو جنرلی فالٹ نہیں ہے اب برڈ کے فالٹ کیا ہوتے ہیں شو فالٹ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے برڈ کا کوئی پاؤں کا ناخن نہیں ہے اس کے پرائمریز میں سے کوئی پرائمریز غائب ہوئی ہوئی ہے فلائنگ فیدرز جو ہوتے ہیں اس کے اس کے پرائمریز ڈیمیج ہیں کسی نے چیو کیے ہیں بیک اس کی ڈیمیج ہے آئیز میں کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے برڈ پھول کے بیٹھا ہوئے ہیں برڈ بیمار ہے برڈ کا وینٹ ایریا گندہ ہے یہ سارے ایسے جو فالٹ ہوتے ہیں جو ججز ایکسپٹ نہیں کرتے یہ سارے برڈ پہلے سائٹ میں کر دیا جاتے ہیں اس کے بعد برڈ باری آتی ہے ان برڈوں کی جو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں برڈ کا پرفارم کرنا جو انہوں نے بات کی رہا ہے وہ بہت ضروری ہے اب ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو لوگ ولتی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا برڈ شو باکس میں انٹرڈیوز کرتے ہیں اور نیچے دانہ ڈال دیتے ہیں آپ نے اپنے برڈ کو نیچے بیٹھنی کی تو عادت ہی نہیں ڈال لی کیونکہ اگر وہ شو باکس والے دن جج اس کے پاس آیا اور وہ برڈ جا کے نیچے بیٹھ گیا اس سکر میں کہ اس کو نیچے سے دانہ ملے گا تو وہ ججز کیا کرے گا تو آپ نے کبھی بھی اپنے برڈ کو نیچے بورٹنم کے اوپر دانہ نہیں ڈالنا آپ نے اپنے برڈ کو ٹرین کرنا ہے کہ وہ اوپر بیٹھے سب سے پہلے آپ نے جب اپنا برڈ شو باکس میں انٹرڈیوز کرنا ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے برڈ اپنا انٹرڈیوز کیا شو باکس کے اندر اور اسی دن جی انہوں نے پین سے برڈ کو سٹک پر بٹھانے شروع کر دیا اب آپ کا برڈ عادی ہی نہیں ہے ایک چیز کا آج آپ نے انٹرڈیوز کیا اور آپ کو اتنا زیادہ سٹریش دینا شروع کر دیں تو پہلے سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا برڈ شو باکس میں انٹرڈیوز کرنا ہے ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے تاکہ وہ برڈ اس ایٹموسفیر کا آدھی ہو جائے جب وہ برڈ اس ایٹموسفیر کا آدھی ہو جائے گا اس کے بعد دوسرے دن یا تیسرے دن آپ نے اپنے برڈ کو اگر وہ نیچے بیٹھے تو آپ نے کسی بھی اس ٹک سے آپ کے پاس پین ہو یا پینسل ہو آپ نے اس کو اٹھا کے کوشش کرنے کہ آپ نے اس کو اوپر بیٹھا دینا ہے اب سم ٹائم ایسا ہوگا کہ آپ کا برڈ بار بار جا کے نیچے بیٹھے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے برڈ کو دانہ نہیں دینا اگر آپ کا برڈ بہت زیادہ آپ کو تنگ کر رہا ہے کہ جی وہ اوپر نہیں بیٹھ رہا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے شو باکس کا جو ٹاپ آل ایڈیا ہوتا ہے جہاں ہینڈل ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے ایک وائر لینی ہے ایک وائر لے کے وہاں پہ کوئی بھی اگر آپ کے پاس چھلی مل رہی ہے کونڈ مل رہا تو آپ نے اس کا پیس اوپر والی سائٹ کے اوپر لٹکا دینا ہے آپ کا برڈ وہاں پہ بیٹھا ہے جہاں پہ آپ کی سٹک لگی ہوتی ہے اس سائٹ اوپر تو آپ کو برڈ کیا ہوگا کہ آپ کا برڈ اوپر بیٹھ کے کھائے گا وہ نیچے نہیں جائے گا تو ایسا ایسا کر کے برڈ کو اسی اس کے اوپر ٹرین کیا جاتا ہے اب جب باری آتی ہے ججنگ کی تو جج بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس برڈ کے اوپر جو برڈ ڈرتا نہیں ہے وہ برڈ خود جج کو اپنے پاس بلاتا ہے کہ جی آپ آگے دیکھیں کہ میں پرفارم کر سکتا ہوں اور میرے اندر یہ فیچرٹ نہیں ہے فیچرٹ بہت بات میں آتے ہیں وہ اس وقت آتے ہیں جب یہ سارے برڈ جن کے اندر فالس ہوتے ہیں یہ سارے کے برڈ سائٹ پہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب فیچرٹ کی باری آتی ہے تو فیچرٹ بعد میں کاؤنٹ ہوگی تو اس لیے برڈ کی ٹریننگ سب سے زیادہ ضروری ہے اگین میں وہی بات کروں گا کہ اس ٹانس کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا برڈ کے فیچرٹ کے اندر اس ٹانس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے کیونکہ ڈرک ہمیشہ ایک بات کرتا ہے کہ جی آپ نے دو وائلڈ برڈ کو اکثر دیکھا ہوگا جنگلوں میں جو گرافک پر اکثر جو پوگرام آرہے ہیں اس کے اندر اس میں آپ نے دیکھا ہوگئے موسلی میل فیمل کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیئر باؤنڈ کرنے کے لیے تو اس وقت جب وہ برڈ اپنی پوری جوبن پہ ہوتا ہے فیمل کو امپریس کرنے کے لیے تو وہ اس کو ٹانس کون سکھاتا ہے جب وہ اپنے سارے فیچرٹ اپنے ساری خوبصورتی نکال کے دکھا رہا ہوتا ہے تو یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کا برڈ فیچر کیا کہری کر رہا ہے تو فیچر سیکھنا برڈ کے سٹینڈر سیکھنا یہ ضروری ہے شو برڈ بنانے کے لیے شو میں پاٹسپیٹ کرنے کے لیے اور اچھا برڈ پروڈیوس کرنے کے لیے جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ گرین وائل ٹائپ کے نیل وائیڈ کلر کے نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کو کوئی بھی بندہ کہتا ہے گرین وائل ٹائپ ہے تو آپ اسے پوچھیں کہ یہ وائیڈ نیلز کیوں ہیں گرین وائل ٹائپ تو ریکمینڈیڈ ہی نہیں ہے وائیڈ نیلز کے اندر کتنے برڈز میں نے دیکھے ہیں میری نظروں سے گزریں جو دیول ٹون برڈز ہوتے ہیں جن کے نیلز دو کلر کے ہوتے ہیں آپ پوچھیں تو صحیح کہ یہ کیسے ہیں بھرے بھی ہوتے ہیں ریڈ کلر کے کراؤن ان کے پورا بیلی ایریہ ان کا جو ہے ریڈ سٹیٹسن سے بھرابہ ہوتا ہے لیکن ہے آلدو برانز گرین کلر بنانا بہت مشکل کام ہے فائی پرسنٹ ٹین پرسنٹ گرین وائل ٹائپ کے اندر ریڈ سٹیٹسن آتا ہی آتا ہے اگر یہ خط یہ چیز برڈ بن چکے ہوتے پیور برانز گرین کے تو آج ریسرچ ختم ہو چکی ہوتی آج جو لوگ برڈ پر ورکنگ کر رہے ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہوتی تو اگر آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ڈسکیشن بہت لمبی تھی اور پی آکے ہو سکتی لیکن باقی دوسرے بھی آنا ہے so thank you so much